السلام علیکم ویلکم ٹو الرافی کمپیٹرز میں آپ کا ٹیچر محمد سرور آج کی کلاس میں ہمارا ٹوپک ہے سلائیڈ میں ویڈیو کو کیسے انسلٹ کیا جاتا ہے اور جیسے ہی ویڈیو انسلٹ کی جاتی ہے تو اس کی کچھ ایڈوانس ٹولز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں ان ٹولز کو کیسے یوٹلائز کرنا ہے کون کونسے آپشن کون کونسی کمانڈ ہیں ان کو آپ یوز کر کے اور کون کونسے طریقے سے آپ ویڈیو کو ایڈیٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سلائیڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کو کیسے انسلٹ کیا جاتا ہے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بلینک سلائیڈ آپ کو نظر آتی ہے اور ویڈیو انسلٹ کرنے کے لیے آپ نے ہوم ٹیپ کے ساتھ انسلٹ کے ٹیپ پہ جانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کے گروپ میں آپ کو یہاں ویڈیو کی اپشن مل جاتی ہے جب آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دو اپشن مل جاتی ہیں ایک تو ہے دس ڈیوائس اور دوسرا ہے آن لائن ویڈیو آن لائن ویڈیو سے مرادی ہے کہ آپ کسی ویب سائٹ سے اس کو ایمیڈ کر سکتے ہیں کسی یوٹیوب وغیرہ چینل سے یا پھر تو یہ آپ کو دے گا یہاں پر یوٹیوب کی اپشن جب آن لائن آپ نے ویڈیو انسلٹ کرنی ہے تو اور میں آپ فلحال میرے سسٹم میں میں نے کچھ سیمپل ویڈیوز رکھی ہیں وہ انسلٹ کروں گا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے ویڈیو انسلٹ کرنے کا میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں اگر آپ کی ہوم پیج پر جو لیاؤٹس ہیں لیاؤٹس میں سے آپ یہاں سے کوئی ایسی لیاؤٹ چوز کر لیں جہاں سے آپ میڈیا انسلٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر آٹھ چیزیں ملتی ہیں جن کا میں نے اپنے ابتدائی کلاسز میں بتایا تھا تو یہاں پر بھی آپ کو ایک ویڈیو کی آپشن مل جاتی ہے یہ ہے انسلٹ ویڈیو یہ آن لائن ویڈیو کی آپشن تو نہیں ہے یہ آپ کے جو سسٹم میں ویڈیوز پڑی ہیں وہاں سے آپ کوئی بھی ویڈیو سرچ کر کے براوز کر کے بتا سکتے ہیں لوکیشن کے یہ والی ویڈیو میں نے جو ہے انسلٹ کرنی ہے تو میں یہاں سے اس ویڈیو کو انسلٹ کر دیتا ہوں جیسے میں ویڈیو کو انسلٹ کروں گا تو یہ دیکھے گا ویڈیو یہاں پر انسلٹ ہو چکی ہے لیکن آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو اس کا انٹرفیس ہے کچھ اس طریقے سے ملے گا باقی ساری آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں جب آپ ویڈیو کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو کہ آلڑی سیلیکٹڈ ہے تو ٹاپ پر دیکھیں آپ کو ویڈیو ٹولز میں دو ٹولز مل جاتے ہیں فارمیٹ کے آپشنز ہیں آج کی کلاس میں ہم اس کو ہی دیکھیں گے کہ ہم اس کو اپنی ویڈیو کو کس کس طریقے سے فارمیٹ کر سکتے ہیں اور پلی بیک یہ کچھ ایڈوانس ٹولز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اپنے نیکس کلاس میں دیکھیں گے اب یہاں نیچے پلی بٹن کی آپشن موجود ہے آپ یہاں سے ویڈیو کو پلی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہ پلی کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو پلی ہو رہی ہے آپ اس کا سائز چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس آپ کے لیاؤٹ ایسی ہے کہ اس میں بلینک سلائیڈ ہے اور ڈائریکٹ آپ انسلٹ ٹائب میں جا کے وہاں سے ویڈیو انسلٹ کریں تو وہاں سے بھی آپ کو اپشن مل جائیں گے لیکن وہاں سے آپ کو دونوں اپشن ملیں گی جو کہ آپ کو آن لائن ویڈیو کی اپشن مل جاتی ہے اور دس ڈیوائس والی اپشن بھی آپ کو مل جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج اس کے اندر یہ کون کونسی اپشنز یہاں پر موجود ہیں جب ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے پلے بٹن کے اپشن موجود ہے آپ یہاں سے اس کو جہاں سے جیسے مرضی آپ اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں اب یہ جو ویڈیو اس کے اندر انسلٹ ہو چکی ہے اس ویڈیو کو جب آپ نے پریزنٹیشن کو پریزنٹ کرنا ہے تو اس وقت آپ کو جو ویڈیو فائل ہے اس کو اوریجنل فائل لے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ چونکہ آپ کے اس پریزنٹیشن کے اندر جو ویڈیو موجود ہے جب آپ پلے کریں گے تو یہ ویڈیو یہ آپ کے کام آنے والی ہے تو اوپر فارمیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو پلے بٹن مل جاتا ہے پلے پر کلک کریں تو آپ کی ویڈیو پلے ہو جاتی ہے اور یہاں پر پوز کے آپشن موجود ہے پوز آپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر کریکشن کی موجود ہے کلر کلرکشن آپ یہاں پر کر سکتے ہیں یہ لائٹ کے کلرکشن ہوتی ہیں اگر آپ یہ اس کو دیکھیں تو میں نے اس کو پلے کر دیا تاکہ میں کسی سپیسفک پوائنٹ پر اس کو سٹاپ کروں یہاں سے دیکھیں کلرکشن میں آپ کو یہاں پر کافی زاری کلرکشن مل جاتی ہیں آپ لائٹ کلر کر سکتے ہیں آپ ویو میں دیکھیں تو آپ کو بالکل بریٹنس نظر آ رہی ہے اور یہاں پر آپ اس کو ڈار کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کی ڈارک ہو جاتی ہے اور اگر آپ یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں اور آپ کو یہ جو اپنے چنجز کی ہیں آپ کو یہ نہیں چاہیے تو یہاں لاسٹ میں آپ کو ریسٹ ڈیزائن کی اپشن موجود ہے تو یہاں ریسٹ ڈیزائن میں جائیں اور یہ نیچے لکھا ہے ریسٹ ڈیزائن یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی اپشن جو ہے وہ بلکل اسی اوریجنل فارمیٹ میں آپ کی ویڈیو جو آپ کو مل جاتی ہے یہ سائز ریڈیوزڈ ہے بہت بڑے سائز کی ویڈیو ہے چونکہ میں نے اس فارمیٹ میں اس میں انسلٹ کیا تو اس کا سائز چھوٹا ہے اگر آپ یہاں نیچے دوسری اپشن ریسٹ ڈیزائن اینڈ سائز یہاں پر کلک کر دیں گے تو یہ اپنے اوریجنل سائز میں ویڈیو آ جائے گی اور میں اس کو بھی کلک نہیں کروں گا ورنہ بہت سائز ہو جائے گا اور یہاں نیچے ساتھ ہی دوسری اپشن موجود ہے کلر کلکشن آپ یہاں سے کوئی بھی کلر یہ دیکھی گا آپ سکرین پر ویو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی کلر جو آپ کو اچھا لگے اس کلر کی سیلیکشن کر سکتے ہیں مور ویریشن میں جائیں تو یہاں پر آپ کو کلر کی اپشن مل جاتی ہیں تو جس طرح کبھی کلر آپ یہاں پر ڈالنا چاہتے ہیں یہ ریڈ کلر ہے یہ پرپل کلر ہے یہ گرین ہے تو یہاں سے کسی بھی قسم کا افیکٹ آپ اپنی ویڈیو کا اندر ڈال سکتے ہیں اور یہ پوسٹر فریمز ہیں اگر آپ یہاں پر جائیں تو آپ کو یہ مزید اپشن مل جاتی ہیں کہ ایمیج فروم فائل آپ یہاں پر اپنی فائل میں سے ایمیج یہاں پر ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی ویڈیو کا کوئی سٹائل چینج کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کے اندر یہ جو ویڈیو سٹائل موجود ہیں یہاں پر آپ کو کافی ساری اپشنز مل جاتی ہیں تو یہاں سے یہ دیکھئے گا سرکل میں ہے ایک یہ والا سٹائل بھی موجود ہے بہت سارے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے کوئی بھی سٹائل یوٹلائز کر سکتے ہیں میں یہ سیلیٹ کر لیتا ہوں تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جب ویڈیو پلے ہوتی ہے تو کچھ اس طرح کی لوکشن آپ کے سامنے اس کی جو ہے نا ایسی لک بنتی ہے میں اسے سٹائل کر دیتا ہوں اب ساتھ ہی دیکھیں تو ویڈیو کے شیپس یہ بہت ساری شیپس ہیں ان میں سے بھی آپ کسی شیپ کا یوز کر سکتے ہیں تو اگر میں اس کو یہاں پر یہ ٹرائنگر ہے اگر میں یہ سیلیکٹ کروں تو دیکھیں اس طریقے کی آپ کے سامنے یہ شیپ بن جاتی ہے اور اگر آپ نے یہاں سے کوئی یہ والی شیپ چیز کر لی تو کچھ اس طریقے تو جو بھی چاہیں آپ اپنی ضرورت کا مطابق یہاں سے کوئی بھی شیپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں آتی تو ریسیٹ کے آپشن آپ کے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہے ریسیٹ ہو جائیں تو یہ اریجنل میں آپ کے پاس آ جاتی ہے نیچے ویڈیو کے بارڈرز ہیں اگر آپ اس کا کوئی بارڈر لگانا چاہتے ہیں یہاں سے میں ریڈ کلر کا بارڈر لگا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں ویڈیو کی چاروں طرف آپ کو بارڈر نظر آ رہا ہے جو بہت باریک ہے تو یہاں پر آپ جائیں یہاں اس کا ویٹ بڑھا دیں اس کو تھوڑا ٹھک کر لیں اور یہاں پر سٹائل بھی موجود ہے بارڈر کے سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اور کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بارڈر کا مزید آپ یہاں سے کوئی بھی کلر یوٹلائز کر سکتے ہیں اور نیچے جائیں تو ویڈیو ایف ایپس موجود ہیں جہاں پر پری سیٹس ہیں یہ دیکھئے گا یہ پری ویو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کچھ ریفلیکشنز کے آپشن موجود ہیں آپ کو پاس اور یہ شیڈوز ہیں اور یہ وہی جو پکچر ٹولز کے اندر ہوتی تھی وہ تمام آپشنز آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھے گا ساتھ میں آپ کو باقی آپشنز مل جاتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے نا یہاں پر اگر ایک سے زیادہ ویڈیوز آپ کی یہاں پر موجود ہیں تو ان کو بیک ورڈ فار ورڈ سیلیکشن ان کو آلائن کرنا اور روٹیٹ کرنے کی اپشن آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے تو یہ کسی بھی انگل پر آپ اپنے ویڈیو کو روٹیٹ کر سکتے ہیں کروپ کی اپشن موجود ہے اگر آپ کروپ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے آپ کروپ پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ ہینڈلز مل جاتے ہیں تو یہاں سے احتیاط کے ساتھ آپ نے ان کو کٹ کرنا ہے تو جتنے سی ویڈیو آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنے ویڈیو رکھ لیں دوبارہ کروپ پر کلک کریں تو آپ کی ویڈیو کروپ ہو چکی ہے اپلے کریں تو آپ کو اتنے سے فریم میں آپ کو یہ ویڈیو نظر آتی ہے پھر اگر آپ اس کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ڈیزائن جا کے ریسیٹ پر کلک کر دیں تو یہ ویڈیو آپ کی ریسیٹ ہو جاتی ہے اب میں آپ کو یہ آخری والی جو آپشن موجود تھی ریسیٹ ڈیزائن اٹھ سائز اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کی ویڈیو کتنے بڑے سائز میں ہو جاتی ہے آپ دیکھیں یہ جو ہمارا سلائٹ کا سائز ہے اس سے بھی سائز اس کا بڑا ہو گیا ہے چونکہ یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی ہائی ریزولیشن ویڈیو ہے اور اس کا سائز بہت بڑا ہے آپ اس کو اپنی مردی کے مطابق سائز کو چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں کورنر سے پکڑیں اور اس طریقے سے آپ اپنی سلائٹ کے اوپر جتنا سا بھی سائز آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں کافی بڑے سائز کی ویڈیو ہے اچھی ریزولیشن میں تھی اس لئے یہ بہت بڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس لئے میں اس کو کافی دیر سے ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہ رہا تھا تاکہ سائز ہمیں ڈسٹرپ نہ کریں تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو سلائٹ کو پلے کرنا چاہتے ہیں اس سلائٹ کو سیلیکٹر سلائٹ کو آپ سلائٹ شو میں جائیں اور یہاں پر فروم بگننگ کی بجائے یہ جو کرنٹ سلائٹ ہے یہاں پر آپ کلک کر دیں یا پھر اس کی شوٹ کی ہے شفٹ ایف فائیب تو یہ تھا آج کی کلاس میں آج کی اس کے اندر کے ویڈیو کو کیسے آپ نے انسلٹ کرنا ہے اور اس کے ٹوز کو یوز کر کے کیسے آپ نے اس کو ایڈیٹ وغیرہ کرنا ہے تو یہ کرکشن وغیرہ آپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہاں پر ہم ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا دیکھیں گے یہ جو پلے بیک کی آپشن ہے اس کے اندر جتنے بھی کمانڈز ہیں اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے تو اجازت دیجئے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں اللہ حافظ